حرم کے اندر جو باقی مسجن سب میں بھی ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے رشتے داروں سے ناراض ہے اس کا حاج یا عمرہ ہوگا عمرہ حاج تو ہو جائے گا لیکن اس کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں زندہ آدمی کے لئے آپ اپنا عمرہ کر کے دعا کریں عورت نماز جنادہ ہاں پڑھ سکتی ہے بہرحال کہتے ہیں کہ احمد رضا خان کے قرآن کا جو ترجمہ لکھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ میلاد کا حکم ہے بدعا رہی ہے کہ کون سی آیت ہے جس میں میلاد کا حکم ہے تم باقی قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لو نا وہ تو تھا ہی بریلوی بیچارہ ساری زندگی میلاد ہی کرتا رہا اللہ مغفرت کرے ہم تو ادعا نہیں کرتے یا رسول اللہ اگر کہے بہتر یہی ہے کہ حرف یا ندا کے لیے ہوتا ہے یہ اللہ کے ساتھ رگایا جاتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رب البعیت پھر اسی لیے رسول کے ساتھ نہ رگائیں آپ دینی مسائل کا بہت ہی آسان حل بتاتے ہیں اللہ آپ کو اسیت دے جدہ کلا نکاح تو ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی طلاق ہو گئی اب عورت عدت کتنی گزائی کوئی عدت نہیں اگر یعنی میان بیوی ملے نہیں تھے خلوت سادقہ بھی نہیں تھے کچھ نہیں اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ ملا کیا تو اب خامد اپنی بیوی کے بال کار سکتا ہے کیوں نہیں کار سکتا ہے سادق پر جو لوگیں نباد پڑتے ہیں اللہ قبول کرے اور کیا کہیں اگلی صف ندر آیت نباد ہو جاتی ہے نمادی کیا کے نگدریں بارہ آپ کے واردین نے حج کی ترخواد دی ہے اللہ قبول فرمائے میں چنیوٹ کا ہوں میری طرح سوارہ السلام میں بھی دعا ہوں سمائم تو سب کے لئے دعا کرتا ہوں بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو تین طلاقیں دینے کے بعد دھنفی مسلک میں اس کے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام آئمہ عربہ جو ہے چادوی امام کہتے ہیں کہ تین تین ہوتی ہیں فقط ایک آہل حدیث علابہ نے فتوہ دیا ہے کہ تین ایک وقت میں ایک ہوتی ہے ورنہ اس پر پوری امت نے جمہور امت نے فتوہ نہیں دیا ایک حدیث میں آئے کہ ایک صحابی آئے انہیں حضور سے کہا موسیقی 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 موسیقی